اس تحصیل میں وہ پچیس ٹرک لے کر جاتے ہوں اور پچیس ٹرکوں میں صرف دو ٹرکوں کا سامان ہو اور وہ بھی صرف پینے کے پانی کا اس طرح ڈرامی کیوں کی جاتے ہیں اور ناخن کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا یہ تو بڑی آسان بات ہے تو یہ حکومت کرتے ہوئے بھی نااہل تھے اور اپوزیشن کرتے ہوئے بھی اور سہلاب کی تواہریوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نااہل ثابت ہوئے ہیں شوالان صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ پہلے حکومتیں ون بائی ون ہوتی تھی اب سوالات کو ون بائی ون ہوتی تھی تمام لوگ اپنے جگہ پر یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ اعتصاد کا عمل بھی ہو معاملات میں بہتر ہو پولیسی بھی پچھتر سال گزر گئے ہیں ہم آج بھی پریشان ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی عدلیہ کی ہے سیاستانوں کی ہے یا کسی اور کی ہے پچھتر سال بعد بھی آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں اتنے بڑے کراسز سے بزر رہے ہیں لیکن لوگ تڑپ رہے ہیں لوگوں کا حالت ہزار آپ کو دے کر آئے تو یہ پاکستان کون تبدیل کرے گا کب ہوگا گینڈ آئی لاغ ہوگا یا اسی طرح پٹتے رہیں گے باتیں کرتے ہیں سوال میں تو آپ کے ساتھ ہم آئے بلکل سنجیدہ سوال ہے ویلٹ سوال ہے پچھتر سال سے ہم ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن تزنزل کی طرف جا رہا ہے ہم جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں لیکن جمہوریت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے ہم اسٹیبلیٹ فٹ کی بارہ دستی کو کم کرنے اور سیول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں لیکن سیول سپریمیسی کمزور ہوتی جا رہی ہے اسٹیبلیٹ فٹ طاقہ پر ہوتی جا رہی ہے ایسا کیوں ہے یہ اہم سوال ہے اور میں خود یہ سوال اٹھا رہا چاہتا ہوں ہر فورم پر میں نے اٹھایا ہے تو یہ بات ہے آپ کی بالکل اپنے جگہ پر لیکن اس وقت جو ہمیں معروضی صورتحال درپیش ہے اور فوری نویت کا مسئلہ درپیش ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اس سے ہم نکل لے کی کوئشن امران خان نے جس طرح کے آرمی کیف کی حوالے سے بیان دیا ہے اور ریسہ لگ رہا ہے کہ امران خان کی اور اداروں کی آبر میں بند گئی ہے کہ اگر اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ مداخت بھی ہو اداروں میں اور آپ سینئر پولیٹک سے تو یہ ہمارے ادارے کہاں جا رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ آگے چل کر امران خان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے ایک پی ٹی آئی نے شہبہ شریف نے دکھرنی کی عوال دکھرنی کی عوال سے مشاورت کی ہے پی ٹی آئی نے عدالت جانے کا فیصلہ کی دیکھیں عدالت آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی اور یہ جو تاجب کی بات یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی مجرم اور ایک امپورٹڈ چور وہ پاکستان کی حکومت اور سیاستدانوں کی بات کرتا ہے اداروں کی بات کرتا ہے یہ در حقیقت جو مجرم ہے سیاسی طور پر ہماری نظر میں جو امپورٹڈ چور ہے فورن فرنڈنگ کیس سے اس کی پوزیشن واضح ہو گئی ہے فرد جرم اس پر آئید ہونے والا ہے اب وہ سیاسی لیڈر بننا چاہتا ہے اداروں پہ تنقید کرو فوج پہ تنقید کرو عدالت پہ تنقید کرو پاریمنٹ پہ تنقید کرو جمہوریت پہ تنقید کرو تاکہ جب اس پر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ کہے کہ شاید ایک سیاستدان پر حق گوئی کے پاداش پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے یہ نہیں ہوگا مجرم پہ ہاتھ ڈالا جائے گا ملزم پہ ہاتھ ڈالا جائے گا قومی مجرم اور امپورٹڈ چور اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا انشاءاللہ اور ان کو اب نا کوئی سیاستدان تسلیم کرتا ہے نا وہ سیاسی تھا نا وہ سیاسی ہے نہ ان کے آئندہ کوئی سیاست موجود ہے وہ گر چکا ہے اور وہ ایشو بیس سیاست کر رہا ہے ایشو بیس سیاست جو ہے وہ بلگلے کی طرح ہوتی ہے کچھ وقت کیلئے ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے ایک میٹ پلیس ایک میٹ پلیس پلیس جی سب کو موقع ہوئے لگا بیان دیا ہے عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے جو بیان دیا ہے